السلام علیکم دوست و امید کرتا ہم سب دوست خواہر کے لیے سمجھے آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزیر ہوں ابھی اپنے کبوتروں کو کھولتے ہیں پہلے ان کا پانی باہر پھینکتے ہیں یہ پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے سارے کبوتریں یہ غبارے والا کبوتر ہے بلون والا یہ لکا کبوتر ہے یہ بھی یہ دوباز ہے اور بہت سی نسلیں یہ ٹیڑی کبوتر ہے وہ رامپوری کبوتر ہے یہ کلدما کبوتر ہے بہت سی نسلیں ہیں اور ہم نے دبائی سے لایا تھا کبوتر یہ والا ابھی اگلے اگلوں کو کھولتے ہیں یہاں پر بڑان والے کبوتر ہیں سب بڑان والے سب باغ گئیں بازی لگائی تھی تو بازی میں سب باغ گئیں جن میں سے چار پانچ بچیں وہ بھی یہ بیٹھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ سب پانچ کبوتر ہی ہیں پانچ کبوتر باقی بچ کی اور سب باغ گئیں ابھی ہم بریڈر سیٹ اپ کی طرف جاتے ہیں یہ ہم نے یہ ہوا کے لیے یہ روشن دان بھی لگائے ہوئیں کہ گرمیوں میں جب ان کو ہوا کی ضرورت ہو تو ان کو کھول دیں ہم سردیوں میں ہم یہاں پر ایسے رکھ دیتے ہیں پھر وہاں نہیں آتی یہ گتا ابھی ہم بریڈر سیٹ اپ کی طرف جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیبی پیجن اکیلا ہی بار بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو سردی لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سانس بھی کیسے لے رہا ہے یہ رات کو نظر نہیں نہ آیا جس کی وجہ سے یہ بائی رہی یہ دیکھیں تالہ لگا ہوا ہے یہ ہیں بریڈر گبوتر سب بریڈر گبوتر آدھے ادھر پہلے والے پوزیشن میں چھوڑے ہوئے ہیں یہ جوڑے لگے ہوئے ہیں سب جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ چپڑی مادی ہم نے پکڑی تھی اس کو مور بھی لگی ہوئی ہے اور یہ زیرا نہ رہے اور بہت سے یہ اس مادی نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اب بھی ان کو بہر آنے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیمار ہو گیا ہے اس سے سانس بھی نہیں لینے ہو رہی ہے یہ دانہ کھا رہے ہیں ان کا پانی نیچے گھراتے ہیں پانی صبح صبح یہ دانہ پڑا ہوا تھا نہیں یہ وہی کھا رہے ہیں دانہ آج کی ویڈیو یہ ہی ہے دوستو پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب کے لیے اللہ حافظ پلیز لائک اور سبسکرائب چینل کو کار دینا بگے